مجھے سے مگر امداد کے حوالے سے تو ایک اور چیز آتی ہے مگر اگر ہم یہی انڈین کانٹیکسٹ میں بات کریں اور جو کچھ بورڈر پر ہو رہا ہے اس کانٹیکسٹ میں امداد کے حوالے سے ٹھیک ہے آپ کو پوائنٹ بڑا ویلڈ ہو سکتا ہے مگر جو انڈین ایگریشن ہے کیا اس کے لیے بھی ہمیں اسی طرح سے امریکہ کی ضرورت ہے دیکھئے مسئلہ یہ کہ آپ اگر انڈین ایگریشن نہیں ہے تو کوئی تو آپ ارگرد میں آپ دیکھیں گے نا کہ کوئی تو ملک اگر ایگریشن کا جواب ہم فرض کریں ایگریشن سے دیتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ تو چار ملک آ کے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ کون آ کے کھڑا ہوگا حتیٰ تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایرپ کنٹریز آ کے نہیں کھڑی ہوتی آپ کے ساتھ اسلامی بلوک آ کے نہیں کھڑا ہوتا آپ کے ساتھ آپ مجھے بتائیں کہ کشمیر کے مسئلے پہ کیا پوزیشن رہی ہے اسلامی بلوک کی کس نے آپ کی اقوام متحدہ میں آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے ہیں ہمارا کیس ڈپلومیٹکلی بھی کمزور ہو جاتا ہے اور ہمارا کیس ادروائز بھی کمزور ہو جاتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی پوزیشن کو دیکھنی چاہیے کہ جب میں امریکی کسی بھی عددار سے یہ بات کرتا ہوں تو کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں وہ بات کر سکوں آپ کو کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے ڈپلومیٹکلی کشمیر کو لوس کیا ہے اور ہم نے ادروائز کشمیر کو لوس کیا ہے تو ہماری جو پوزیشن رہی ہیں جاہے انڈیا کے انڈیا اس لیے ایک بدمست ہاتھی کا کردار اڑا کر رہا ہے کیونکہ اب اس کو وائٹ الیفنٹ کی بھی سپورٹ حاصل ہے اس کو سوویت یونین کی بھی سپورٹ حاصل ہے شائنہ کے تعلقات بھی اس کے ساتھ کوئی بہت خراب نہیں ہے عرب دنیا کے ساتھ بھی اس کے تعلقات کوئی خراب نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ بھی اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں جب آپ اپنی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے تعلقات ایران سے بھی آپ کی کشیدگی ہے چین بھی بادخات آپ سے سوالات کرتا ہے امریکہ بھی آپ کے مقابلے میں ہندوستان کو پریفر کرتا ہے تو ہمیں اپنی پوزیشن پہ اور ہماری پوزیشن اس لیے کمزور ہوئی ہے کیونکہ ہم اپنے پیروں پہ کبھی کھڑا ہونا سیکھا چیئے